یہ دیکھیں کتنا سمود اور فائن سا پیسٹ بن گیا ہے بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے بازار کی کریم یا مرحم جیسا یہ لگ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ سب کو ڈھے رخشیاں عطا کرے جو کبھی ختم نہ ہوں آمین سم آمین میں ہوں بیٹیچن میسز ماجد رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جہاں پہ آپ کو ملتے ہیں نیو لائف اسٹائل آئیڈیاز بیوٹی ٹیپس ڈی آئی وائی ہوم ریمیڈیز ٹیپس این ٹریکس آج میں اپنی ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں خارش کا شرطیہ علاج جو کہ ہم کیلے کی مدد سے آج ہم دوائی بنانے والے ہیں خارش کے لئے یہ میں نے ایک عدد کیلہ لے لیا ہے کیلہ میں جو ہے وہ پوٹاشیم پایا جاتا ہے فائبر پایا جاتا ہے یہ نہ صرف کھانے میں بہت زیادہ مفید ہے اور پاکستان میں یہ پورا سال دستیات ہوتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں یہ بہت ساری جلدی امراض میں بھی کام آتا ہے تو آج میں آپ کو اس کے نہ صرف گودے کا مرحم بنانا بتاؤں گی بلکہ اس کے چھلکے کے بھی بے شمار فائدہ ہے آپ کو بتاؤں گی تو آپ پلیز ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا اور آخر تک دیکھئے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجے تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے یہ میں نے کیلہ چھیل کر اس کا پیسٹ بنا لیا یہ آپ چاہے تو اس کو گرینٹ بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو اسپون کی مدد سے بھی میش کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے میش کر لیجے اس میں کوئی لمس اور گھٹھلی وغیرہ نہیں رہنے چاہیے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں کوکوناٹ آئل ایڈ کروں گی کوکوناٹ آئل جو ہے یہ وائٹننگ ایفیکٹ بھی دیتا ہے اور جو ہے زخموں کو مندمل کرنے کا کام بھی کرتا ہے یہ کوکوناٹ آئل اتنا ہی لینا ہے جتنا ہم نے بنانا پیسٹ لیا تھا بنانا کا پیسٹ میں نے یہاں پہ تھری سپون لیا ہے تو میں کوکوناٹ آئل بھی اس میں تھری سپون ہی ایڈ کر رہی ہوں اب ان دونوں کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب یہ دونوں علیدہ علیدہ نظر آ رہے ہیں لیکن اس کو اتنی اچھی طرح سے مکس کیجئے کہ یہ بلکل مرج ہو جائے ایک دوسرے میں اور ایک مرہم سا بن جائے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھ لیجئے بلکل سمودھ سا ایک پیسٹ بن گیا ہے بہت زیادہ فائن پیسٹ ہے یہ ایسا لگ رہا ہے بلکل بازار جیسی کریم یا کوئی مرہم ہے اب ہم اس کو لگا لیتے ہیں لیکن آپ اس کو ہانس سے نہیں لگائیں گے جس جگہ پہ بھی آپ کے خارش ہے اس کو آپ یوز کر لیجئے لگا لیجئے اپلائی کر لیجئے برش کی مدد سے کیونکہ خارش جو ہے وہ ایک پھیلنے والی بیماری ہوتی ہے وہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو لگتی ہے اگر گھر میں کسی ایک فرد کو ہو جائے تو پورا گھر پریشان رہتا ہے تو اسی لیے اس کو برش کی مدد سے لگائیے لگانے کے بعد اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں اور اس کے بعد نہا لیجئے اس سے ہر طرح کی خارش چاہے وہ پانی والی خارش ہو یا خوش خارش ہو ہر طرح کی خارش میں یہ بہت زیادہ مفید ہے ہر طرح کی خارش کا خاتمہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ اس کو ڈرائی کیجئے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ اس کے تو جو فائدے ہیں اس کے علاوہ جو کیلے کے چھلکے ہیں اس کے بھی بے شمار فائدے ہیں یہ آپ بنا کر رکھ لیجئے آپ اس کو دو دنوں تک بنا کر رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم تک آپ نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کو رکھیں گے آپ تو یہ کالا ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ جو کیلے کا چھلکہ ہے یہ دیکھ لیجئے اس کے فائدے میں بتا رہی تھی آپ کو یہ جو کیلے کے چھلکے کا جو اندرونی حصہ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہر طرح کے داد چمبول ایگزیما وغیرہ کے لیے اس کا علاج ہو سکتا ہے اس سے اس کا جو اندر کا حصہ ہے اس کو آپ اس طرح سے جنا لے کر اور جہاں پہ بھی آپ کے داد ہے خارش ہے یا ایگزیما ہے یا چمبول ہے آپ اس پہ اس طرح سے رگڑ لیجئے پانچ منٹ تک اس کو اس طرح سے رگڑ لیجئے دن میں کم از کم دو مرتبہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے صبح شام انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے کے استعمال سے آپ کی تمام خارش یا جو بھی جلدی بیماری ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ میرے پاس ایک اور آپشن ہے اگر آپ یہ مرہم نہیں یوز کرنا چاہتے تو یہ مسترڈ آئل لے لیجئے آپ مسترڈ آئل لے کر ایک بوٹل میں اور مسترڈ آئل کے بھی بے شمار فائدے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ فنائل کی گولیاں لے لیجئے فنائل کی گولیاں بازاروں میں عام دستیاب ہوتی ہیں اور بہت زیادہ سستی مل جاتی ہیں یہ لے لیجئے آپ اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں یہ ہم اپنے کپڑوں کی علماری میں رکھنے کیلئے بھی یوز کرتے ہیں آپ یہ گولیاں لے کر مسترڈ آئل میں دال لیجئے آپ چاہے تو ان گولیوں کا چورا بھی کر سکتے ہیں یا چاہے تو اس کو آپ اس طرح سے ثابت بھی ڈال سکتے ہیں صرف دو گولیاں اس کے اندر ڈال لیجئے اور اس کو تین دن تک دھوپ میں رکھ دیجئے جب اس کو تین دن ہو جائے دھوپ میں رکھے ہوئے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ہاں اگر کسی کے کان میں خارش ہے تو آپ اس کو کان میں بھی ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ کان کی خارش بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی پی ورد اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے کمنٹ ضرور کیا کریں اگر آپ کو فائدہ ہو تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ